جنرل پرویز مشرف نے 12 اکتوبر سن 1999 کو اقتدار سمالا انہوں نے ایک کانفرنس میں یہ بھی کہا کہ میری بہنوں اور بھائیوں آپ کی مسلح فاج نے کبھی آپ کو مایوس نہیں کیا اور نہ کبھی کریں گی ہم اس ملک کی سلمیت اور خودمختاری کی حفاظت اپنا خون کے آخری قطرے تک کریں گے میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ پر امن رہیں اور امن قائم رکھنے میں اپنی مسلح فاج کی مدد کریں تاکہ پاکستان کو ترقی کی راہ پر غامزن کیا جا سکے وہ مارشل لو سے پہلے سابق وزیر آزم نواز شریف کے دور حکومت میں آرمی چیف تھے کارگل کا محاذ دونوں کے تعلقات کی خرابی کی بڑی وجہ بنا جس کے بعد نواز شریف نے آرمی چیف تبدیل کرنا چاہا اور پرویز مشرف نے فوجی طاقت کے سارے حکومت کا تختہ الٹ دیا پرویز مشرف 11 اگست 1943 میں دلی میں پیدا ہوئے تقسیم کے بعد ان کے والدین ہجرت کر کے پاکستان آگئے انہوں نے سن 1964 میں پاکستانی فوج میں کمیشن حاصل کیا 9-11 کے حملوں کے بعد وار آن ٹیرر شروع ہوئی اور پاکستان جنرل پرویز مشرف کی قیادت میں مغربی ممالک کا فرنٹ لائن اتحادی بن گیا جنرل پرویز مشرف کا کہنا تھا کہ ہم مل کر ہی مشترکہ دشمن کا سامنا کر سکتے ہیں تب پاکستان کی طالبان پالیسی مکمل طور پر بدل گئی جس کے باعث ملک میں خوفناک لہر اٹھی اور ہزاروں فوجی اور عام شہری بم دھماکو اور حملوں میں شہید ہوئے پرویز مشرف نے انڈیا کے ساتھ تعلقات میں بہتری کرنے کی کوشش کی اور لائن آف کنٹرول پر فائر بندی کا معاہدہ ہوا ایک وقت ایسا بھی آیا جب مسئلہ کشمیر حل ہونے کے قریب پہنچ گیا لیکن آخری مرحلے میں کامیابی حاصل نہ ہو سکی پرویز مشرف نے سابق چیف جسٹس افتخار محمد چودری کو ایک ریفرنس کے ذریعے معذول کر دیا اور پھر ملک بھر میں وکلا نے مظاہرے شروع کر دیئے جس کے بعد پرویز مشرف کی حکومت کمزور پڑتی گئی اسی سال انہوں نے آرمی چیف کا عوضہ بھی چھوڑ دیا سن 2008 کے الیکشن کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی اقتدار میں آئی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے پرویز مشرف سے استیفہ مانگا اور ان کے مواخزے کا فیصلہ کیا صدر پرویز مشرف نے بلاخر 18 اگست 2008 کو استیفہ دے دیا صدر پرویز مشرف نے عمر کا باقی حصہ لندن اور دبائی میں گزارا انہوں نے ملکی سیاست میں واپس آنے کی ناکام کوشش بھی کی لیکن پرویز مشرف کے خلاف آئین موت تل کرنے پر غداری کا مقدمہ قائم ہوا 2014 میں سنگین غداری کیس میں فرد جرم آئید ہوئی ایک خصوصی عدالت میں پانچ برس تک سمات ہوئی 2019 میں پہلی بار کسی فوجی عامر کو غداری کا مجرم قرار دیا گیا اور انہیں سزائے موت سنائی گئی مگر 2020 میں لاہور ہائی کورٹ نے اس خصوصی عدالت کو غیر آئینی قرار دیتے ہوئے اس کا فیصلہ معتل کر دیا گزشتہ کئی برس سے پرویز مشرف شدید بیمار تھے اور پانچ فروری 2023 کو 89 سال کی عمر میں وہ چل بسے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں اور اگر آپ ایسی انفرمیٹیو ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو انڈریگو ٹی وی کو سبسکرائب کریں موسیقی